ماریا خالد کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ماریا خالد افیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کریں کچھ تو ہوا بھی سرسی کچھ تھا تیرا خیال بھی بلکو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماریا خالد افیشل تو امید کرتی ہوں ویورت آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جو میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور فائنل چائن ہوں تو ویورت آج ہم ذرا سردی کو انجوائی کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں نہر میں موجود ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سردیوں کے لیوں میں اس نہر کی خورتی رکھاؤں گی تو آج میں ذرا ادھر آئی ہوئی ہوں اور آپ کو جو چورو میں میں نے ایک خیل سنایا ہے اس کی آج آپ کو ایک وجہ بتاتے ویورت آج ہمارا پروگرام تھا گجوہ مالا جانے کا اور ہم نے وہاں جا کر بہت ہی اچھی انٹرویوز کرنے تھے مگر ویورت ہمارے خاتھ ہوا ایسا کہ ہم لوگوں کا پلان جو ہے بنا تھا وہ کینسل ہو گیا کیونکہ یہ سردی جو ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر آپ لوگ نہ جاؤ بچتاؤ گے وہاں جا کر اور سردی لگے گی تو بیورت اس سردی کی وجہ سے اس سردی نے کہا ہمیں کہ ہمارے ملتان کی خوبصورتی مجھے اس ملتان میں نکھاؤ پتہ تو چلے ہمارے بیورت کو کہ ملتان میں سردی کی کیا روٹین ہوتی ہے جہاں ملتان گرمیوں کے نام سے جانا جاتا ہے کہ گرمیوں کے لحاظ سب سے گرم شہرہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ویسے ہی بیورت یہاں پر سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یا آپ نکھ سکتے ہیں کہ کسی دورا سے یہ نہر لگ رہی ہے یا پر اس ٹائم دوپہر کا ٹائم ہے میں آپ کو سبا سبا کا نیمت آتی یہ دوپہر کا ٹائم اور دوپہر میں بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی کیا حالات تھے اور کیسا یہاں کا ماحول ہو رہا ہے تو بیورتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دور دور تک دل نے اپنا بصیرہ بنایا ہوا ہے اور دور دور تک آپ کو ہر جگہ پر دل نظر آ رہی ہے تو ہم اس نہر پر آئے ہوئے ہیں سردی کو اجوائے کرنے کے لیے میں نے آج اپنی بڑی شال وغیرہ بھی لپیٹی ہوئی ہے میں نے کہا سردی ہے باہر او نو ویورت کو تھنڈ دکھاتے دکھاتے کدھی تھنڈ سے اوپر چلی جا نی نی ویورت آپ لوگوں کی دعائیں جب تک میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ ہو تکتا ہے کیا اور ویورت آپ بتائیں کہ آپ کے شہر میں اس وقت سردی کے کیا حالات ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ذرا بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کس شہر تھے ہیں اور آپ کے شہر میں اس وقت سردی کے کیا مناظر نظر آ رہے ہیں تو ویورت یہی نہیں کہ آج ہم آپ کو نہر دکھائیں گے بلکہ ویورت آج ہم آپ کو ہمارے ملتان کی سب سے خوبصورت پارک جناف پارک کی سہر بھی کروائیں گے ہم نے ابھی کچھ دیر میں جناف پارک جانا ہے میں نے کہا کہ ماں جانے سے پہلے پہلے ہم اپنے ویورت کو یہ نہر کا تھوڑا سا منظر دکھاتے جائیں تاکہ ہمارے ویورت کو پتا چلیں کہ ہماری یہاں پر ڈیر پیٹ سبزیوں میں کیسا ماحول ہوتا ہے اور کس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں تو ویورت آپ نے ویڈیو کو لاسٹ ٹک دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے اور جو نئے آنے والے میرے سبسکرائبر ہیں ان سب سے ایبل کے سبسکرائبر نہیں میرے ویورت ہیں جو نئے آنے والے ان سے گزارش ہے کہ میرے سبسکرائبر بھی بنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو ویورت ہماری آج ہی ویڈیو شروع ہوتی ہے اب اور ہم اب چلیں گے جناب پارک تو ویورت ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ویورت ہم پہنچ چکے ہیں جناب پارک میں جہاں پر بہت خوبصورت سا منظر ہے خوبصورتی کے ساتھ چھنڈی چھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور یہاں پر دن بھی ہے ویورت یہاں پر آ کر مزہ ہی آ گیا اور یہاں پر دل کرتا ہے کہ چائے پیئے اور انشاءاللہ ہم چائے پییں گے بھی اور ویورت آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی آپ کو دل کرے گا تو آپ خود بنا کے سیدھی جیگا اور میرے لئے ایک منٹ میں بھیل دی جیگا تو ویورت ہم جناب پارک میں ٹینٹر کرنے والے ہیں ہم یہاں پر اکثر کھیلنے کے لئے آتے ہیں اور فیملی کے ساتھ آتے ہیں بلکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس ٹائم دن کا ٹائم ہے اور زیادہ سردی بھی ہے یہ لوگ یہاں پر کم ہیں بلکہ اندر زیادہ ہے گیٹ کے باہر تو آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا ہم اندر جا کر دکھاتے ہیں یہاں پر کتنے لوگ آتے جاتے ہیں اور ویورت آپ کا بھی کبھی ملتان چکر لگے تو یہاں ضرور آئیے گا تو ویورت چلیئے ہمارے ساتھ اور چل کے کرتے ہیں ہم جناب پارک کی سید اور کرتے ہیں سردی کو انچوائے یہ تو ویورت ہم جناب پارک میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنے خوبصورت مناظر ہیں یہاں سردی بہت اچھی ہے سردی کے ساتھ ساتھ چلوپن بہت 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 رہا ہے میرے خیال میں سردی گاہ میں ہمیں لحاظ میں چھکے بلکہ باہر گھومنا چاہیے میں تو دیکھیں ایسا یہ کر رہی ہوں بیمار ہو جائیں مگر تھوڑا بندہ انجوائے تو کر لیں اسے انجوائے کرنے کے دن تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں گرمیوں میں ہم اس سردی کو کتنا مسکرتے ہیں تو دیکھیں میور یہ ہمارے عنابار کی بڑی سکسورا تیرہا ہے یہ مانتے ہیں یہ یہ سائٹ پر آئے ہیں اور ہماری سور سستائیں یہاں پر گرمیا میں جو ہے بڑا خوبصورا سا لائٹھ شائٹ ہے مارتا پانی گرہ ہوتا ہے اور ہم دو بہت ہواے کرتے ہیں انہوں پر اپر دل خلتے ہیں اور سردگوں میں کاؤن پانی سے نہ آئے گا کچھ پیچھ میں گر گیا لگے در جائے گا چلے ریورز آگے چلتے ہیں اور یہاں پر خواب انچار چلتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں پر مجھے آکر بڑی سبی لگ رہی ہے اور میرا ایک بات کہتے ہیں کہ وہ چل کر رہا ہے مگر وہ میں ابھی نہیں کہوں گے میں اپنے رضائی میں بیٹھ کے بات کروں گی کیونکہ وہ رضائی میں بیٹھ کر آم نے کر دی اور بڑی مجددار سے بہت ہے سوچھے آپ کی حضی نہیں رکھ لی چلے تو بیورز آگے جا کر دیکھتے ہیں بیٹھat کتنا پیارا یاکا موسم ہے جا کر کہیں چائے ڈھونتے ہیں اور یہ سردی کے موسم میں پارک میں بیٹھ کر چائے کو پیتے ہیں جواے کرتے ہیں چلے تو بیورز کتنی نوزیا ہے یہاں کا بھاں سبکتے ہیں بھاں پھلاں کا مہنکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پیارین ہونے کے حالے اس چاہمزیاں یہاں پر بھیجھونے آتے ہیں ہمیں چاہے مل گئی ہے دیکھیں کتنے سازی کا موسم بنا ہوا ہے اور ساتھ میں جب چاہے پہیں گے تو بڑا ہی مزا آئے گا اور دیکھیں یہاں پر تازی سازی چاہے پڑھ رہی ہیں اور بہت اچھی اور محصدہ سے چاہے پڑھ رہی ہیں ساتھ میں یہاں پر کچھ جیسٹی ہے اور ہی چیزیں ہیں کانے پہنے کیلئے ہم جسنا چاہے انجوائے کر سکتے ہیں تو ہمارے ویورس کو بھی طرح دکھائیں کہ یہاں پر چاہے کیسے بڑھ رہی ہے ویورس دیکھیں اور سردی کی موسمیں انجوائے کریں چاہے کو دیکھ کر آپ بھی تو نہیں سکتے ویڈیو سے دیکھ کر مگر آپ دیکھ کر سکتے ہیں تو چلیں ویورس ہماری چاہے جب تک تیار ہوتی ہے تب تک ہمجھے ہیں یا اور دیکھیں اور کیا کیا ہے تو ہمارے ساتھ پاس رہیں گے اور ہمارے ساتھ کو آپ بھی انجوائے کیسے یہ دیکھیں ویورس کہ یہاں پر کانے پینے کے لئے بہت ساری چھوٹے ہیں ہمارا بلکان ہے یہاں پر کسی چیز کی کبھی ہو تکتی ہے تو ویورس یہ دیکھیں یہاں پر بہت بہت بلے ہیں بہت 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 بھلے ہیں چاہے ہیں ہر چیز یہاں پر مویسر ہیں بس آپ لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر کھائیں پئیں میں نے تو نہیں سارا کچھ کھانا آنا میں چھوٹی شی بچ ہوں میں اتنا کچھ کچھ کھا سکتی ہوں ہاں موٹی کو ساتھ لے آتی تو وہ کھا جاتی ہے نا چلے تو بیور ہماری چائے الگتے تیار ہو چکی اور ہم چائے بھی چائے اور کونک پہوڑ ہماری چائے تیار ہو چکی اور ہم اپنی چائے لے کر یہاں آگے گھونے کے لیے آ چکے ہیں بیور دیکھیں کسی مدردار سی اچھی سی چائے ہیں گرم گرم چائے ہیں سر سر ٹھنڈ ہے ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ میں ہوں یہ میری چائے ہیں اور یہاں پر بہت سردی ہو رہی ہے چلے تو بیور جا کر سردی کو انجھوائی کرتے ہیں اور یہاں پر سوائی چائے لگے ہوئی ہیں وہ آپ کو دی کھا کر یہ دیکھیں بیور یہاں پر بیٹھ کر چائے بھی جا رہی ہیں اور مہتمین جوائے پیا جا رہا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں میں سویمنگ پول کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں اس میں پانی نہیں ہے میں نے میرے ساتھ ایک پڑھی تھی شیطانی خوافت آئی ہوئی کی اس کو اس میں دکھا دیتی اس کو دن طرح بتانتی کہ سردی کے مزے کیسے کیا جاتے ہیں تو ویبرز فیلہ یہ مل کھالی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیبرز مل کھالی ہے اور بچے وہاں ٹوائٹ سے مزے دکھ دیا رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر اوپس دیکھ رہے ہیں ہسانتا چائے بھی ویبرز دیکھیں تو کتنا اچھا لگتا ہے ہم جب ایسی جگہ پر آتے جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہاں پر آ کر کھدے آشماں کے دن چاہے دھنڈ ہے یہاں پر مگر ایک دلی سکون ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ایسا ماحول ایسا اس کو سورتی کو دیتنا سراہنا بہت اچھا لگتا ہے یہ اور بہت دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے میرے ساتھ آئی شیطانی آبت مسیرت بطول وہ آپ دیکھ رہے ہیں جا کر سیوڈیو پر چڑ گئی آپ کو دیکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں تو آج کا دے کر رہی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہماری چاہے ہم دیلے پھر آپ سے کرتے ہیں باتجیز آپ مجھے جانتے ہیں پلیراکی خوڑی کو جانتے ہیں موٹی خوڑی کو جانتے ہیں یہ ہاں ہمارے گھر کی چوٹی کوئی ہے یہ ہمارے ساتھ آج سائر کرنے کے لئے آئی ہے یہ ہمارا سر کھانے کے لئے آئی ہے یعنی سے جو کھوپیس آنے کو دیتے یہ زیادہ کھا جاتی ہے مگر پھیل بھی چوٹی ہے یہ موٹی نے یہ چوٹی ہے اور بیورس یہ مجھے سب سے زیادہ تن کرنے والی ہے مگر مجھے سب سے زیادہ پیاندی حصے نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے چوٹی بیتن ہے اس وجہ سے تو ویورز آپ کس طرح بھی ملیں اور ہماری ویورز پاپ سلام کرو اکل نہیں ہے اسلام علیکم ویورز کہہ دیئے اس نے آپ لوگ پہلے والیکم اسلام کہہ دیئے نا اچھے ویورز کی طرح چلے تو ویورز اپنی پہلے ہم موٹیوں کے ساتھ بھومتے تھے ہم اب چھوٹیوں کے ساتھ بھومتے ہیں چلے جا کر دیکھتے ہیں یہاں کی بڑی ساری سلائیڈ تو یہ دیکھیں ویورز یہ چھوٹی سلائیڈ ہے چھوٹے بچوں کے لئے اور وہ اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میڈیم سائز کے سلائیڈ ہے جہاں پر تھوٹی سے بڑے بچے یہ مطلب بلکل چھوٹے نہیں اور دھوٹے بڑے بھی نہیں میڈیم سائز کے بچے سلائیڈ پر آتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور یہاں پر ویورز ایک بہت بڑی سلائیڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی بڑی زبردست سلائیڈ ہے پر مجھے بڑی پسند ہے ویورز وہاں کو ساسا دیکھاتے ہیں وہ سائیڈ ہے موسیقی موسیقی یہ تو ویورز ہم یہاں بر پورا چکے ہیں بڑی سلائیڈ کے پاس یہ بڑی سالے چیز سے بڑے بچے سلائیڈ دہتے ہیں اور نیچے آتے ہیں ویورز بڑا مضا آتے ہیں جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں میں ایک دفعہ سلائٹ پہ گئی پھر مگر میں تل گئی تھی اور پھر میں زیجا گئی تھی پھر دوبارہ کبھی نام نے لیا کہ میں نے سلائٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سرنگ پول میں بہت اچھا ہیسا ہے یہاں پر سرنگ پول پہلے ہیں پانی سے بھرا ہوا تھا مگر فرحال تو یہ خالی ہے سردیوں کے لینے آپ کو بتر سردیوں میں کون جا کر نہ آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں سرنگ پول جو ہے وہ بلکت خالی ہے اور کچھ یہاں پر جو ہے پارک کو اور زیادہ اچھا بنانے کا کام چل رہے ہیں پہلے جو جھولے خلاب ہو چکے ہیں سب کو جو ہے اٹھا کر نہیں جھولے یہاں پر لگ رہے ہیں اور بہت اچھے اور بہت پیارے سے جھولے لگ رہے ہیں آپ تب لوگ جب یہ پارک زبارہ سے بن جائے گی میں تب بھی آپ کو دکھاؤں گی کتنا خوبصورت یہاں کا ماحول بات ہے کتنا اچھا لگتا یہاں پہ تو بیورٹ آج ہم کافی گھوم چکے ہیں سردی میں ہم نے چائے پیئے ہیں ہم نے یہاں پر آپ کو نہر دکھائی ہے ہماری نہر کی اچھے اچھی سے پیاری پیاری سے سرنیاں نکھائی ہیں پھر ہم لوگ پارک میں آئے ہیں آپ کو پارک دکھائی ہے اور بیورٹ آج ہم گھر جانے کی تیاری میں ہیں ہم آپ واپس گھر جا رہے ہیں اور گھر جا کر میں آپ کو اللہ آپ کو بھی بیتے میں آپ کو جانے دیتی کیونکہ بیورٹ آپ کو ہمارا مکمل سفر دیکھنا چاہیے پتہ تو لگنا چاہیے ہم کہاں پر آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں چلے ویورٹ چلتے ہیں واپس گھر مت دھونڈو مجھے دنیا کی تنہائی میں مت دھونڈو مجھے دنیا کی تنہائی میں سردی بہت ہے میں ہوں اپنی رضائی میں جی ہاں ویورٹ ہم پاہر سے گھوم گام کر نہر کی سیر کرا کر جناب پارک آپ پر دکھا کر اب جو ہے اپنے گھر پہنچیں سردی میں اپنیا میں آپ چاہیے پارکwers سoirی کھر پہنچیں ملدان کے خوبصورتے پسند آئی ہوں ملدان کے پارک پسند آئی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو میری چینل پر نیو سبسکرائبرز ہیں ان لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری چینل پر پہلی دفعہ ہیں ایک تو آپ کو ویلکم کرتی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں پھر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کیسے نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا نا تو ویڈیو مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ